ہم اپنے لیسن میں فنجائی کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدن علماء اے اللہ تعالی میرے علم اضافہ فرما تو اللہ تعالی ہمیں جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ اچھی طرح پڑھنے کی یاد رکھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق پر لامہ اقبال کا ایک شعر ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو جو فنجائی ہیں یہ مایکروسکوپک آگنیزم ہیں یا ان کو خردبینی جانور کہتے ہیں جاندار کہتے ہیں یہ یونی سیلولر ہوتے ہیں یا ملٹی سیلولر یونی سیلولر کا مطلب ہے یک خلی یعنی ایک خلیہ پر مشتمل ہوتے ہیں اور ملٹی سیلولر کا مطلب ہے بہت سارے یا کثیر زیادہ خلیے ہوتے ہیں تو یہ ان کا سیل ہے فنگس سیل جس میں میمبرین ہے سیل وال ہے اور ایک نیوکلیس ہوتا ہے تو یہ جو فنجائی ہیں یہ ہائی فی بھی بناتے ہیں برانچ شاکھیں ہوتی ہیں ان کی یا یہ یسٹ فارم میں ہوتے ہیں یا ان کی یہ برانچیں ہوتی ہیں جن کو دھاگہ نمہ یا ریشہ نمہ کہتے ہیں اور ان میں کیونکہ کلورو فل نہیں ہوتا یہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتے اس کے لیے یہ اپنے اردگرد کے محول سے خوراک جذب کرتے ہیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اور کبھی ڈبروٹی کچھ زیادہ دیر کے لیے باہر رہ جائے تو یہ اس کے اوپر فنجائی جو ہیں وہ مولڈ گروہ کرتا ہے یا جو فل گل سڑتا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو فنجائی ملتے ہیں تو اصل میں یہ بے ضرر بھی ہیں اور کچھ چھوٹی مولڈی بیماریاں کرتے ہیں یہ اپنی خوراک اپنے اردگرد کے محول سے جذب کرتے ہیں ان کو تین بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک گروہ کو سیپروفائٹ کہتے ہیں پیراسائٹس کہتے ہیں اور میوچلسٹ کہتے ہیں پیراسائٹ جو ہیں وہ زندہ خلیے سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں پیراسائٹ جو ہیں جیسے انسان کو بیماریاں کرتے ہیں اور یہ زندہ جانوروں کے اوپر گروہ کر کے اپنی خوراک ان سے حاصل کرتے ہیں اس لئے ان کو پیراسائٹ کہتے ہیں اور جو انسانوں میں جو یہ بیماریاں کرتے ہیں اس میں فنگل نیل انفیکشن ہے جو کہ جن لوگ کو شگر یا ڈائیبٹیز ہوتی ہے ان کو ہوتا ہے اور ایتھلیٹ فوٹ ہے ایتھلیٹ فوٹ میں جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان یہ دیکھ رہے ہیں آپ فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس سے بجاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں اچھی طرح دھونے کے بعد ان کو خوش کریں اچھی طرح پہلے دھویں پھر ٹاول سے خوش کریں یا تولیے سے کارٹن کی جرابیں پہنیں اور کھیلنے کے بعد فورن کھلا جوتا پہن لیں تو اس کی وجہ سے اس کو اسے ایتھلیٹ فوٹ سے بچہ جاتا ہے کیونکہ یہ جلن کرتی ہے خارش کرتی ہے اور بندہ جو ہے وہ اچھا محسوس نہیں کرتا تو جب بھی آپ کو اپنے پاؤں میں جلن ہو چھالے بن جائیں یا جلد ہے پاؤں کی اس میں درادیں پڑ جائیں اور جلن ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فنگل انفیکشن ہو گیا ہے ایتھلیٹ فوٹ ہو گیا ہے اور اپنا ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کے اس سے دوائی کا استعمال کریں دوسری جو بیماری ہے اس کو رنگ ورم کہتے ہیں یہ بھی فنگس سے ہوتی ہے یہ مختلف جو کھوپڑی ہے مو ہے بیک ہے اور بات کی یہ ہے کہ انگلیوں کے بیچ میں بھی ایتھلیٹ فوٹ میں یہ ہو جاتی ہے اور جو مردہ کھلی ہوتے ہیں ہماری جلد کے ان کے اوپر یہ جو فنگس ہے یہ گروہ کرتا ہے اس کے اس طرح دھاگے سے بنے ہوتے ہیں اگر اسے مائکروسکوپ کے اندر دیکھیں تو اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے کپڑے اور تولیا دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ شیئر کریں اپنے سلیپر پہنیں پبلک پول پہ دوسروں کے سلیپر نہ استعمال کریں اور اس کے بعد جو ہے کارٹن کے دھیلے ڈھلے کپڑے پہنیں پھر پلانٹ فنجائی ہیں جو کہ پودوں میں بیماریاں کرتے ہیں اس میں سے پون سمٹ ہے بیماری جو کہ مکعی کے بھٹوں میں ہوتی ہے فنگس لگ جاتی ہے آپ یہ دیکھیں یہ گریہ کلر کے جو وہ اوپر اس نے پورے بھٹے کو خراب کر دیا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ لیف رسٹ ہے رسٹ جو ہے وہ زنگ کو کہتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایسے لگتا ہے جسے پتے کو زنگ لگ گیا تو اصل میں یہ فنگس ہوتا ہے جو گروہ کر جاتا ہے تو دوسرے جو سیپروفائٹس ہیں وہ جو گلے سڑا مادہ ہوتا ہے اس سے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں ان سے انزائم ریلیس ہوتے ہیں جو کہ پھر اس سے وہ جذب کر لیتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خمبیاں جو ہیں وہ کھوڑے کے ڈھیر کے اگی ہوتی ہیں یہ سیپروفائٹس ہوتے ہیں کہ مردہ جو جانونامیاتی ہوتی کیاں چیزیں ان سے یہ اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں تو یہ درختوں کی شاخوں پہ یا کھوڑے کے ڈھیر پہ اکثر آپ کو یہ خمبیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں پھر ہے میوچلسٹ میوچلسٹ کی مثال جو کائی ہے یعنی کائی دو چیزوں کے ملنے سے بنتی ہے ایک اس میں فنگس ہوتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے کلورو فائکوٹا یا گرین الگی ہوتا ہے یا سائنو بیکٹیریا ہوتا ہے جو فنجائی ہوتا ہے وہ سٹرکچر بناتا ہے مادمیات اور پانی کو جذب کرتا ہے اور جو الگی ہے وہ سورج کی روشنی سے کلورو فیل کی مدد سے خوراک بناتی ہے تو فنجائی جال بناتے ہیں پانی اور مادمیات محول سے مہیا کرتے ہیں اور سورج ان کے اندر جو ہے الگی جو ہے وہ اپنی جگہ بنا کے سورج کی روشنی سے خوراک تیار کرتا ہے تو اس میں یہ عام طور پر بہت پتھروں پر اور بہت مشکل جگہوں میں ملتی ہے پھر ہے ییسٹ ییسٹ جو ہے وہ بھی فنگس ہے یہ بڑ فارم میں ہوتا ہے اس کے چھوٹے سیل ہوتے ہیں اور جب آپ کو پتا ہے کہ آٹے کے ساتھ اس کو گونتے ہیں وہ خمیر اٹھاتے ہیں اور اس سے آٹا جو ہے پھول جاتا ہے اور پھر جب اسے اون میں بیک کرتے ہیں اس سے عام طور پر مختلف قسم کی ڈبہ روٹی یا بریڈز بنتی ہیں جیسے ہی اس میں یہ چھوٹے چھوٹے جو سراخ نظر آ رہے ہیں یہ ییسٹ نے کاربن ڈائیک سے پیدا کرتا ہے جس سے روٹی پھول جاتی ہے یہ ہے رائزوپس سپورینجیم آپ اس کو اپنے خود بھی ایک تجربہ کر سکتے ہیں کہ ایک بڑیٹ کا ٹکرا لیم سے کچھ دن کے لئے باہر رکھتے ہیں تو اس کے اوپر بلیک مولڈ یا رائزوپس جو ہے وہ گرو کر جاتا ہے اور اگر اسے مایکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو اس طرح اس کی سپورینجیم میں بہت سارے سپورز ہوتے ہیں اور ہائی فی ہوتے ہیں دھاگہ نماریشی ہوتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فنجائی اور جانوروں میں کیا چیز مشترک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو فنجائی ہیں وہ بھی اپنی خوراق خود نہیں تیار کر سکتے بلکہ اپنی خوراق کے لئے دوسرے لوگوں دوسرے پودوں کے اوپر انحصار کرتے ہیں اسی طرح جانور جو ہیں وہ سبزی خور جانور ہوں جیسے بھیڑ بکڑیاں اور مویشی وہ چارہ کھاتے ہیں یا جو ہیں گوٹس خور جانور ہوں جیسے شیر چیتا ریچ وغیرہ تو یہ دونوں جو ہیں اپنی خوراق کے لئے پودوں پر انحصار کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے فنجائی اور جانوروں میں مشترک ہے اور دوسرے کچھ فائدے بھی ہیں فنجائی کے جیسے فنجائی جو ہیں ان سے وائٹامین سی خاصل کیا جاتا ہے they are major source of citric acid وائٹامین سی اس کے علاوہ یہ انٹیبائٹک پروڈیوز کرتے ہیں جیسے پینسلین جس کی وجہ سے آپ تو بہت سے اور طریقے ہیں انٹیبائٹک پیدا کرنے کے اور لیکن ان سے انسلین بنائی جاتی ہے انسانوں میں استعمال کرنے کے لئے اور اس کے علاوہ یہ جو ہیں ریسرچ ان کے اوپر تحقیقی جاندار ہیں جن کے اوپر ریسرچ کی جا سکتی ہے تو یہ ڈائی مورفک ہوتے ہیں کچھ ایسی ان کی سپیشیز ہیں جو دو شکلی ہوتی ہیں ٹیمپریچر کے اوپر نیچے ہونے سے یا تو وہ برڈز بناتی ہیں یا ریشے بناتی ہیں ان کو ڈائی مورفک کہتے ہیں اور کچھ سپیشیز جو ہیں وہ آپرچونسٹک ہیں موکہ پرست ہیں یعنی وہ انسانوں میں تب بیماری کرتی ہیں جب کسی وجہ سے ایمیونٹی جو ہے وہ انسان کی کم ہوتی ہے تو اس کے علاوہ ہمیں اس کے ساتھ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ خدا کی نظر میں بدترین آدمی قیامت کے روز وہ ہوگا جس کی بدزبانی اور فوش کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں ہمیں اپنی زبان کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور زبان کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زبان اللہ کی ذکر سے تر رہے افتے بیٹھتے ہم لا الہ الا اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ اگر ہم مسنون دعائیں پڑھیں اور اللہ کے عذکار کریں تو امید ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں میں بھی اضافہ کرے گا اور ہم اپنے زبان کی برائی سے بھی بڑھ جائیں گے تو یہ ویڈیو پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے امید ہے آپ پاکستان ہوم سکول کی باقی ویڈیوز بھی دیکھیں اور پڑھیں اور پڑھائیں